کیسا میرا نصیب ڈرامے میں انیلا بہت ہی زیادہ سوچنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب جوہے میں سیدھا عدل سے بات کر کے ان سے کہتی ہوں کہ شگفتہ جوہے کچھ پلین بنا رہی ہے کیونکہ شگفتہ کو یہی لگتا ہے کہ جو میں ہوں میں نے ان سے اچھے طریقے سے معاف نہیں کیا کیونکہ عدل ان سے بولتا ہے کہ دیکھو انیلا ایک بار پھر سے ان سے بات کر کے دیکھو ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائے اور دوستو ادھر آپ کو بتا دیں کہ اظہار جوہے اپنی بہن سے بار بار یہی کہتا ہے ان کا جو نیا گیسٹ ہے ان سے دور ہو جو ان کا نیا گیسٹ آیا ہوا ہے اظہار اپنی بہن سے بولتا ہے اگر آج کے بعد میں نے اس کے آس پاس آتے ہوئے دیکھا تو آمنہ کو میں بتا دے رہا ہوں ہر وقت تمہارے اوپر نظر رکھے گی اور بہت زیادہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ دوستو اب بات کا لیتا ہے ادھر عادل کا کیا کہنا ہوتا ہے انیلا کے دوستو انیلا کو عادل کہتا ہے کہ انیلا دیکھو شگفتہ نے تم سے معافی تو مانگی تھی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی سچی دل سے معافی مانگی تھی اگر ایسا ہوتا تو شگفتہ تھوڑی سی بھی بات کو سمجھ کر معاف کر دیتی بلکہ دل پر نہ رکھتی وہ معاف کر دیتی اور مجھے نہیں لگتا کہ شگفتہ نے تمہیں کوئی معاف کیا ہے یا پھر ادھر کوئی ایسا اور بھی ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے کیونکہ اظہار اور آمنہ بھی یہ پہلے سے پلین بنا چکے ہوتے ہیں شگفتہ کو بول بول کر اور ان کا جو نیا گیسٹ ہے ان کو بار بار تنگ کر کر کی جو اظہار کی بہن ہے ان کے ساتھ جو افیر چلاؤ اسی طریقے سے بھی اور ان کو اپنے گھر سے باہر کرنا ہے کیونکہ جو اظہار کی بہن ہے وہ یہی سوچتی ہے کہ اگر یہ جو نیا گیسٹ ہے یہ اگر میرے ساتھ ایک بار بھی اظہار اور آمنہ نے دیکھ لیا تو شامت آ جائے گی اسی وجہ سے یہ جتنا چاہتی ہے اتنا دور رہے جتنا چاہتی ہے اتنا دور رہے لیکن پھر سے جو ان کا نیا گیسٹ ہے جو کہ اظہار کی بہن کے ساتھ ہمیشہ جو ہے رہتا ہے وہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اب تو رانہ آئے اس گھر میں ہی رہنا ہے اب تو کچھ کرنا نہیں ہے بس اس گھر میں ہی رہنا ہے تو جی ادھر اظہار بہت سوچنے کے بعد ایک حل نکال لیتا ہے کہ کیوں نہ میں آمنہ سے کہہ کے ان کے اوپر نظر رکھتا ہوں اور ان دونوں کا کچھ نہ کچھ تو کرتا ہوں لیکن یہ بات پتہ چل جاتی ہے ان کے جو نیا گیسٹ ہے ان کو اور اظہار کی بہن کو تو آگے سے کیا حل نکلتا ہے میں وہ آپ کو بتانے والا ہوں حل یہ نکلتا ہے کہ اظہار کی بہن سیدھا جاتی ہے آمنہ کے پاس کہ دیکھو یہ جو تم نے جو بھی کہا اظہار بھائی کو یہ صرف جھوٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں پہلے ہی بتا دیتی ایسی کوئی بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ میرا یہ کام نہیں ہے میرا یہ کام نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے پہلے جب اظہار بھائی ہمارے ساتھ رہتے تھے اس گھر میں تو اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ پیش آتے تھے لیکن جب سے آمنہ تمہارے ساتھ اظہار نے شادی کی ہے تو ہمارے گھر میں بہت زیادہ جگڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اظہار ہم سے بات تک نہیں کرتا صرف اور صرف اپنی لالچ کی وجہ سے کہ کس طریقے سے ان کا یہ جو گھر ہے وہ ہڑپ لیا جائے کیونکہ آمنہ کا تو کہنا یہ یہ کہ اظہار کے ساتھ مل کر ان کا گھر جو ہے کسی طریقے سے ہڑپ لیا جائے کسی بھی طریقے سے ان کا گھر ان سے لے لیا جائے کیونکہ ان کا جو گھر ہے وہ یہ لوگ بیچنا چاہتے ہیں ان لوگ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ گھر بیچ جائے گا ادھر جو ہے انیلا سب سوچنے کے بعد کے آخر کیا کرنا چاہیے انیلا کے پاس ایک حل نکال آتا ہے انیلا سوچتی ہے اب جو ہے میں سیدھا جاؤں گے شگفتہ کے بعد ان سے کہوں گی کہ دیکھو امی تم نے مجھ سے معافی تو مانگی تھی میں نے تم سے بالکل اچھے طریقے سے جو ہے پیش آئی تھی اور میں نے معاف بھی کر دیا تھا لیکن یہ جو کچھ لوگ ہیں یہ بول رہے ہیں کہ تم نے جو ہے معاف نہیں کیا جبکہ آمنہ نے مجھے خود کول کر کے یہی کہا ہے کہ تم نے امی کو ابھی تک معاف نہیں کیا کیونکہ یہ سب جو ہے آمنہ مجھے بار بار کہہ رہی تو اسی وجہ سے مجبوراں مجھے آپ کے پاس آنے پڑا اور دوستو ادھر کے اگر بات کر لیں تو اظہار کی جو بہن ہے ان کے ساتھ بار بار جو ان کا نیا گیسٹ ہے وہی نظر آتا ہے اور ادھر آدل جو ہے بہت زیادہ پریشان اسی لئے ہوتا ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ انیلا کے اوپر ہر وقت پریشانیاں کیوں ہوتی ہیں کیوں انیلا کو کوئی اس گھر میں برداشت نہیں کرتا کیا ایسا پوسیبل ہے کہ انیلا کو کوئی اور نیا گھر دلوا دیا جائے اور ادھر جو ہے فراز صاحب شگفتہ کو بہت زیادہ ڈانٹتا ہے اور ان سے بولتا ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا لیکن میں نے اب ڈیسائٹ کر لیا ہے کہ اب میں تمہیں معاف نہیں کروں گا کیونکہ تم نے جو انیلا کے ساتھ کیا تھا اور جو تم نے اس گھر کے ساتھ کیا ہے تم نے جو بھی بولا ہے جھوٹ بولا ہے آج تک جھوٹ بولا ہے سب سے جھوٹ بولا ہے اپنی بیٹی سے جھوٹ بولا ہے اپنے داماد کے ساتھ جھوٹ بولا تھا اور انیلا کے پاس جو بھی جتنی بھی باتیں تھی انیلا نے وہ سب باتیں مجھے بتا دی ہیں تو شگفتہ کا جواب آتا ہے کہ فرازی میری بات سنو یہ جو انیلا ہے یہ تو ان کا کام ہے بس جھوٹ بولنا تو جی فراز صاحب شگفتہ کو بولتا ہے دیکھو انیلا نہیں ہے جھوٹی کیونکہ جو بھی غلطی ہوتی ہے تمہاری ہوتی ہے انیلا کی نہیں ہوتی ہے اور میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ یہ جتنی بھی غلطیاں ہیں یہ سب انیلا کی ہے بلکہ یہ سب غلطیاں تمہاری ہیں یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ انیلا کو خوشی بھی آتی ہے لیکن جب یہ بات جو ہے شگفتہ کو پتا چلتی ہے کہ شگفتہ یہی بات جو ہے سب میرے بارے میں کہہ رہی ہے اور شگفتہ آمنہ کو بار بار کول کرتی ہے کہ انیلا میرے ساتھ اچھا نہیں کل رہی اور یہ بھی کہتی ہے کہ جو تمہارے گھر میں نیا گیسٹ ہے سننے میں آیا ہے کہ وہ انیلا کو اپنے ڈراماز میں قوم کرنے کی آفر کر رہا ہے تو کیا یہ بہت سچے تو آمنہ سیدھا جاتے اظہر کے پاس اظہر کو بولتی ہے کہ دیکھو فراد صاحب سے بات کرو ان سے کو کہ تمہاری جو بیٹھی ہے وہ فلم انڈسٹری میں جانا چاہتی ہے اپنی انیلا کو سمجھا دو کہ گھر میں ہی بیٹھی رہے اور اگر آئندہ میں نے اس کو دیکھا اب ہمارے گیسٹ کے ساتھ آئندہ دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا انیلا کے ساتھ تو یہ سب باتیں سن کر انیلا ایک بار بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے وہ سیدھا کول کرتی ہے جو ان کا گیسٹ ہے اظہر کے گیسٹ ہے جو ان کے گھر میں رہ رہا ہے ان کو کول کرتی ہے ان سے بولتی ہے کہ یہ جو تمہارے قرائدار یہ جو تمہارے مالک ہے اس گھر میں قرائدار تو تم ہو لیکن یہ جو تمہارے گھر کے مالک ہیں یہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں میں نے تو تم سے بس ایک بار بات کی تھی کہ ہو سکتا ہے شاید مجھے موڈلنگ کرنے کا جو ہے ایک الگ ہی طریقے سے کوئی مطلب شوق ہو جائے ایک الگ ہی طریقے سے کوئی مجھے موقع مل جائے میں نے تو تم سے بس بات ہی کی تھی لیکن ان لوگوں نے فراز صاحب کے پاس بات پہنچا دیئے اور یہ نہیں مجھے ابھی تک چھوڑا نہیں ان لوگوں نے اور دوسری بات یہ ہے کہ بار بار یہ لوگ مجھے یہی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ انیلا جو بھی ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے ہی ہو رہا ہے ان کی گھر میں جو شگفتہ رہ رہی ہے ان کے اوپر جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ بھی میرے اوپر الزام دے دیئے تو اظہار کے پاس جو گیس رہ رہا ہوتا ہے وہ ایک بار تو چکرنا رہ جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ لوگ اتنے زیادہ گھمنڈی کیسے ہیں اور کیوں یہ لوگ بار بار آدل کی وائف کے اوپر الزامات دیتے رہتے ہیں کیوں آخر انیلا نے ان لوگ کا کیا کیا ہے اور دوستو یہ بات جب آمنہ کو پتا چلتی ہے تو آمنہ سیدھا غصے سے چاہتی ہے ان کا جو نیا کیسٹ ہے ان کے پاس اور ان کے پاس جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے اظہار کی بہن کو اور اظہار کی بہن ان سے بولتی ہے کہ کہاں جا رہی ہو تو آمنہ بولتی ہے میرا راستہ چھوڑ دو میں جہاں بھی یہ جاؤں تمہارا کوئی کام نہیں ہے تو جی وہ بولتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر میں یہاں سے چلی بھی چاؤں لیکن بات رکھنا بات میری یاد رکھنا آمنہ کہ یہ جو بھی کر رہی ہے تو یہ ٹھیک نہیں کر رہی ہے جب سے تو ہمارے گھر میں آئی ہے اظہار بھائی بھی ہم سے دور ہو گئے ہیں سب سب ہم سے دور ہو گئے ہیں اور ادرجہ نیلا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ اب کیا ہوگا میرا اب جو ہے کیا ہوگا میرا کیسا ہے میرا یہ نصیب تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ سب جو میں نے آپ کو پرومو دیا ہے یہ سب پرومو میں نے آپ کو اگلے اپیسوڈ کا دے دیا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ اگر ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک پر ہمارا چینل وزٹ کریں تینکس فار ووچنگ اللہ حافظ